میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ تیرسٹ ہیں تو تیرسٹ ہو جائے گیا بلکل نہیں ہے چیلنج کر رہا ہوں میں آپ کو سپریم بورڈ کا فیصلہ پڑھ لے کہ دہشتگر تنظیمیں کون سی ہیں کون سی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے تیرسٹ بینگ ہیں دو ہی جماعتیں ہیں جنہوں نے اسکری تنظیمات پر حملہ کیا ہے بلکل پوری دنیا میں شور پڑ چکا ہے کہ پاکستان میں ایسے الیکشن تاریخ میں کبھی نہیں ہو سکا جو کچھ ہو رہا ہے صاف شفاف الیکشن کے لیے اور اس کے لیے ہم آپ دعوت دیتے ہیں کہ پوری دنیا سے مبسر ہیں پکڑ دکڑا یہ چھوڑیں بہت ہو گیا ہے روزانہ ہر کو کسی نہ کسی لیڈر کو کسی نہ کسی رہا پلان ڈی کے اندر شاید ساری باتیں ہیں پلان سبتہ صرف الیکشن کی سٹیٹیجی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پارس جانزیب کے لائیو شو میں لفافہ کور صحافی مزمل سوبردی نے جب پی ٹی آئی کو ایک دہشتگر تنظیم کا نام دیا تو اس پر پی ٹی آئی کے سینئر قانوندان عزر صدیق نے مزمل سوبردی کو ایسی کھری کھری سنائی کہ اسے نانی یاد کرا دی آئیں پہلے مزمل سوبردی اور عزر صدیق کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اچھا عزر صدیق صاحب کی الیکشن میں اٹھارہ روز رہ گئے ہیں اور آپ کا پلان اے اور بی ناکام ہونے کے بعد اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ الیکشن میں کوئی بڑا سرپرائز دے سکیں گے سر دیکھیں پارس ہمارا کوئی پلان ناکام نہیں ہوا ناکام بنانے کے لیے دونوں حریص صاحب نے تو باتیں خود کہہ دیں کہ کوئی واقعہ ایسا کر دیا جس کی وجہ سے ہم نے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا دوسری طرف انہوں نے کہہ دیا بتا دیا خود ہی بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے ووٹ کو عزو دو کا جو نعرہ لینے تھے پہلے تو یہ بات خیر کر دیں پاکستان تحریکہ انصاف اس وقت لڑائی کس سے ہے اسٹیبلشمنٹ ساری ساتھ خلاف کری ہے ویروکریسی خراف کری ہے سولہ سیاسی جماعتیں نیب ایف آئی اے پولس انٹی کرپشن کون سا ایک مہکمہ ہے کہ جہاں پیٹ کر کوئی لیب کوئی فیلنگ کی بات یا اس سوالے سے باقی جہاں تک جو بات ہے نا ایک بات ذہن میں رکھ لیں کار کر دی گی کون سی کار کر دی گی یہ پچاسی کا پروجیکٹ جس نے اس ملک کو تباہ کر دیا جڑے کھوکلی کر دیا آج ملک کی ایکانومی کہاں لے گیا مہنگائی پکڑی نہیں جاری پیٹرال کی قیمتیں کہاں چلے گی ڈالر اور وہ جو باتیں جو برزی کہتے رہے ہیں نواز شریف خود نواز شریف کے برزی کے ساتھ حکومتیں ساری چلتی رہی ہیں یہ سارے جتنے پروجیکٹ ان کے سب ہو چکے ہیں فیل یہاں ضرورت ہے جو عوام سے پیار کرنے والی حکومت ہو جو عوام کے لیے سوچے باقی اسٹیبنشمنٹ نے جو ترہ ستر پہ ستر سالوں سے جو کرنا تھا وہ کر دی اب ان کے بس کی بات نہیں ہے انہیں ووٹ کو جو عزت دینے والی بات ہے جو ووٹ سے نکلے یعنی کیا نواز شریف کیا کرتا رہا ہمیشہ اسٹیبنشمنٹ سے لڑائی گل بشن یادل سرل علمیڈا کیا کیا کچھ ہم سنتے رہے ہیں لے کے چلنا ہے آگے یعنی بات اتنی ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر ہم کوئی احسان نہیں مانگ رہے ہم کہہ رہے ہیں بھائی جو پکڑ دھکڑا یہ چھوڑیں بہت ہو گیا ہے روزانہ ہر کو کسی نہ کسی لیڈر کو کسی نہ کسی رہانما کو پکڑا پھر جیلوں کے اندر کیوں رکھا ہے کیا ایسا کر دیا ہے اگر کوئی کرنا تھا ٹرائل کر کے کنکلوڈ کرتے نو مہی کے واقعے زور نظامت ہے اور پوری قوم فالج کے ساتھ کڑی جی آپ نے یہ کہا کہ ہمارا کوئی پل نہیں ہوا نہ اے نہ بی لیکن خان صاحب کسی پلان سی کا بھی ذکر کر رہے ہیں وہ پلان سی کیا ہے چونکہ کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید مرضی کے الیکشن میں نتائج نہ آئے تو نو مہی جیسا ایک اور واقعہ دورایا جا سکتا ہے ایک بات میں بیتے بتا دوں نو مہی سے پاکستان تحریکین صاحب کا جن لوگوں نے کیا ہے ان کے اگرین صاحب یہ بیٹھ کر کریں پاکستان تحریکین صاحب وائلنس پر یقین رکھتی نہیں ہے وائلنس پر یقین رکھتی ہوتی تو لانگ مارچ دھرنے اتنے ہوئے ہیں جب میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کراچی سے لے کر نکلے میں نے کہا تھا ان کو پھلٹی لگائیں میں نے کہا تھا بغاوت کے پرچے درج کریں لیکن عمران خان صاحب نے کوئی ایسا ایکشن نہیں ہے یہ بجا بجا سبجھئے گا یہ پلان ہے آپ کا پلان سی مہام آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں ابھی فی الحال ٹوٹل جو الیکشن لڑنے کی سٹیٹنجی ہے وہ ساری تیب کی بیٹھی ہوئی ہے وہ جو آپ بات کرنا چاہیے ہیں کہ الیکشن کے رزلٹ قابلے قبول نہیں ہے وہ پلان دی کے اندر شاید ساری باتیں ہیں الیکشن کی سٹیٹنجی ہے جو بلکل بلکل اور وہ یہ میں رکھ لی جیے گا ریسٹ شور آباؤڈیٹ جو لوگ پاکستان تحریکین صاحب کو سسسن سے باہر رکھ سکتے ہیں ان کا کوئی پلان ایسا ہوگا تو دی تک ہے آگے میں آسکت ہے نہیں نہیں دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے اپنے دل پر رکھے سارے بیٹھے ہیں سچ بولیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ پرسائیت ہو رہی ہے اس الیکشن میں آپ کے لئے مسائل ہیں لیکن دیکھیں الیکشن سے قبل ایک امریکی پی آر یا لابنگ فرم سے پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آر اس ورم کے ذریعے الیکشن کو عالمی برادری کے سامنے متنازہ بنا کر پیش کرنا چاہتی ہے پہلی تو بات ہے الیکشن متنازہ بن چکے ہیں پرپوزر سیکینڈر ہم نے جتنا ڈیٹا کوٹوں میں لگا دی ہے سارے کا سارا اتنا مرٹیریل متنازہ ہو چکے ہیں یہ پری پول رگنگ یعنی ایکسٹریم پہ کبھی اس وقت نہیں ہوئی 77 میں یہ لات ہے ایسے نہیں منہے اور اس کے بعد لات نہیں منہے جو آپ بن چکے ہیں اور دوسری جہاں تک بات ہے جہاں تک مبسرین تو آنے نہیں دے رہے آنے دے رہا مبسرین کو وہاں کر دیکھیں نا پاکستان کی حضر پوری دنیا میں شور پڑ چکا ہے کہ پاکستان میں ایسے الیکشن تاریخ میں کبھی نہیں ہو سکے جو کچھ ہو رہا ہے یاد رکھیے گا گینیس بک و ورلڈ ریکارڈ میں بھی پاکستان کا نام آنا ہے کہ جو کچھ یہ فصائد کر رہے ہیں بھائی نو مہی والوں کے ساتھ آپ بلکل اس طرح آپ نے کہا کہ بینل آف سرین کو آنے نہیں دے رہے آپ نے بھی تو مطلب کہ آزاد اوبزرورز تو نہیں ہوں گے نا جن سے آپ نے معایدہ کیا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کا پرسیکشن ہے میں دیکھیں میں کسی سے مونیٹر کریں گے نا ایکشن کو معایدے کی بات نہیں ہے سنیے گا میں صرف ایک بات ختم کر دوں میں صرف ایک دیکھیں معایدے کی کوئی بات نہیں ہے لابنگ جو ہے میں تو نہیں کہا رہا ہم آج چیزیں پوچھیں لابنگ کن لوگ فرموں کے ساتھ رابطے ہیں آصدہ داری صاحب بتایا اگر لابنگ سے کن کے ساتھ رابطے میں ہیں بھئی وہ حکومت بنانے کے لیے وہ ہر کوئی کام کرتے ہیں ہمارا لابنگ کا کوئی کنسر نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں صاف شفاف الیکشن کے لیے اور اس کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں جو کچھ ہو رہا پاکستان میں یہ سمجھائیے سر کہ اس سے جو انہوں نے ہائر کیا ہے غیر ملکی فرم آپ جو کہہ رہے ہیں اسے الیکشن کے نتائج کیسے متنازہ ہوں گے کیا بینول اقوامی تنظیمیں اور میڈیا وہ اس فرم کی رپورٹ کو کریڈبل سمجھے گا صرف لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ کیس اپنا سپریم کورٹ میں کنٹیمٹ کا لے کے گئے الیکشن کمیشن کے خلاف کے ہمارے خلاف لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے کیا کیس لے کے گئے اور پروو نہیں کر سکے اور سپریم کورٹ سے بھاگ گئے ویڈراؤ کر لی انہوں نے اپنی پٹیشن جو پٹیشن اس بات پر تھی کہ ہمارے کاغذات جمع نہیں ہوئے اور ہمارے کاغذات رجیکٹ ہو گئے ہیں جب الیکشن کمیشن نے فگر سامنے رکھے تو ان کے بکلا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے کہا ہم سوچل میڈیا تے لے کر آئے ہیں ہمارے پاس چار نام ہیں تو پھر انہیں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ملک میں ہلکے تو ایک ادھا رہے ہیں آپ چار ناموں پر پوری لیول پلائنگ فیلڈ کا کیس کھیل رہے ہیں ہمارے کاغذات اچھے بات کرتے ہیں لیکن وہ کہا جاتے کہ وہ کورٹ میں جا کے پارس یہ نہیں ہے نو گھنٹے لائف کوریج ہوئی ہے نو گھنٹے لائف کوریج ہوئی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کی عمر عطا فندیال مخالف وکیل کو سنتا نہیں تھا کیا چاہتا ہے ریٹن ریپلائی بھیج دو میں آپ کو تنوں گا نہیں کاغذی فائد اچھا نے نو گھنٹے ان کو کھڑے ہو کے تنے نہیں نہیں غلط بات کر رہے ہیں غلط بات کر رہے ہیں مزمین صاحب جیسے کاغذی فائد صاحب نے جو ہیری کی سامنے دیکھ لی ہے فراڈ الیکشن کر رہے ہیں نہیں نہیں غلط بات کر رہے ہیں اچھا مزمین صاحب جو پچار جزار جمع ہوئے ہیں اس کی رسید بھی نہیں تھیں بات کر رہے ہیں اور باقی جو بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو سکتا ہے پلان سی پی ٹی آئی کا نہیں ملک کی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اب ایک سیاسی جماعت نہیں ہے ٹھیک ہے جو ملک کے خلاف بات کام کر رہی ہے آئیو ابجیکٹ آئیو ابجیکٹ ایسے نہ بات کریں دو ہی جماعتیں صاحب دو ہی جماعتیں ایک ٹی ٹی پی میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ ٹی ریس ہے تو ٹی ریس ہو جائے گا دو ہی جماعتیں ہیں جنہوں نے اسکری تنصیبات پر حملہ کیا ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے چیلنج کر رہا ہوں میں آپ کو سپریم بورڈ کا فیصلہ پڑھنے کہ دیشتگر تنظیمیں کون سی ہیں کون سی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے ٹی ریس ونگ ہیں جو آسلہ صاحب کے دور تنسیبات پر حملہ کریں اس میں نون لیک بھی ہے پیوٹس پارٹی کے سپر داماتے رہے ہیں یہ چھوڑ دنے اس بات کو پاکھین کے انصاف کے کوئی ہے وہی ہے کوئی سموت نہیں ہے کوئی سموت رہی ہے میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو کوئی سموت رہی ہے کوئی سموت رہی ہے جو حسل پاکھین کے دور کریں بلکل کوئی سموت رہی ہے مزمل سوردی اور عزیز صدیق کی گفتگو آپ نے سنی مزمل سوردی نے کہا کہ دہشتگرد تو نون لیگ ہے جس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا اور ہم تو الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے اور ان پر نظر رکھنے کے لیے اگر انٹرنیشنل میڈیا کو دعوت دے رہے ہیں تو اس میں برا کیا ہے اگر نون لیگ اور ان کی سہولتکار حکومت یہ سمتی ہے کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن قرار رہے ہیں تو پھر انٹرنیشنل میڈیا کو بلائی جانے پر یہ اتنی چیخیں کیوں مار رہے ہیں کیونکہ نون لیگ کو اب صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت پی ٹی آئی سے نہیں جی سکتے کیونکہ یہ جہاں بھی جلسہ کرنے کے لیے جاتے ہیں عوام ان پر پتھراؤ کرتی ہے اور ان پر جوتیوں کی برسات کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ اب اقتدار حاصل کرنے کے لیے مختلف اتکنڈے اپنا رہے ہیں کبھی ہمارے پرپوزل اور سکینڈرز کو اٹھایا جاتا ہے اور کبھی ہمارے کارکنوں کو بھی گرفتار کا لیا جاتا ہے جب اس سے بھی ان کی بات نہیں بنی تو انہوں نے ہم سے بلا ہی چھین لیا اور ہمیں الیکشن کے میدان سے ہی آؤٹ کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہم سے اتنے زیادہ خوفزدہ ہیں کہ الیکشن کے میدان میں اترنے سے یہ گھبراتے ہیں نہ جلسہ کرتے ہیں اور نہ ہی کمپین کر رہے ہیں اور نہ ہی ہمیں کمپین کرنے کی اجازت دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی اپنا نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ